یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک تحریک کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں کنونشن پہ کنونشن بکلا کر رہے ہیں ملوٹی کوٹس کے خلاف آپ کا جو ہے ایک بقادہ نیرٹیو وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے آپ کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں کیا سر؟ ہاں تحریک کی تو ابھی تک بات نہیں چلی اور ہم نے اب کنونشن رکھا ہوئے آل پاکستان لائر ریپیزرٹیٹیو کنونشن پشاور میں شاید کل تک ہم اس کی ڈیٹ پر اناؤنس کر دیں تو وہاں پہ ہم ڈسین لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے چونکہ اپنے طور پہ ہم کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کرنے جا رہے جہاں پہ کل ہمیں کوئی ایسی پرشانی کا سباب نہیں ہے ہاں ایک فیکٹر ایسا ہے جو تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہے وہ لاہور میں انہوں نے ایک دو فنکشن کی ہیں تو وہاں پہ انہوں نے تحریک کی کوئی شاید بات کی ہے لیکن نواز میں دیکھیں کہ ماں سوائے سپریم کورٹ باہر کے پریزیڈنٹ کے وہ بھی فیفٹی پرسنٹ باقی جو ہے فیفٹی پرسنٹ اگزیکٹیو ان کے ساتھ نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان باہر سے وہاں نہیں گیا ہوا تھا تو وہ ابھی اس طرح کی صورتحال تحریک والی تو مجھے نہیں نظر آ رہی کل بتا ہم ضرور کیونکہ سارے ریپریزیڈنٹیو کو ہم بنا رہے ہیں تو وہاں پہ فیصلہ کریں گے اچھا صاحب اب بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے ایک دلیل جو آپ کے مخالف میں آ رہی ہے بھی تھوڑے در پہلے کمر زمان کارا صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک قانون ہے جو کہ موجود ہے اور ایک جرم ہوا جو کہ اس قانون کے زیر اثر آتا ہے اس قانون کے اندر فال کرتا ہے تو پھر اسی قانون کے تحت ٹرائل ہوگا جیسے کہ دہشتگردی کا اگر کسی پر مقدمہ ہے تو دہشتگردی کی عدالت میں ہی اس کا ٹرائل کیا جائے گا سیم گوز فور دی ملٹری کورٹ تو کیوں آپ کو اعتراض کس بات پر ہے کیا ملٹری کورٹ کا قانون موجود نہیں ہے کیا وہ قانون سازوں نے قانون نہیں بنایا ہوا اور اگر بنایا ہوا ہے اور اگر ایک ایسا جرم ہوا ہے جو کہ اس کٹیگری میں فال کرتا ہے تو پھر اس کا ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی شاید میں نے آپ کی پروڈرام میں یہ بات کی تھی کہ آرمی ایک نائٹین فیفٹی ٹو میں جب بھی اس کی انیکٹمنٹ ہوئی تو اس وقت یہ جو سیویجنس کا ٹرائل اس حوالے سے کوئی بات نہیں تھی لیکن ہوا یہ کہ بار میں نائٹین سکسٹی سیون میں فیل مارشل عیوب خان نے جو ہے وہ اس وقت وزیر قانون تھے میرا خیال ہے اس ایم زفر صاحب انہوں نے یہ ٹرمیم کی ٹو ون ڈی میں کہ سیویجنس کا ٹرائل ملٹی پورس میں ہو سکتا ہے تو اس وقت سے لے کہ ابھی تک یہ موجود ہے ہم نے بار ہا بار پنسلز اور بار اسوسییشنز نے ہر حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اس کو امینڈمنٹ کریں لیکن کسی نے کوئی نہیں کیا چونکہ جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے وہ سب اچھا کی رپورٹ اسے ملتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ رہنی چاہیے لیکن جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور ان کے کسی کو ٹرائل کیا جاتا ہے تو پھر جس طرح کہ اب عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کو کیونکہ نو میئی کے واقعات کے بعد ٹرائل کا سامنا ہے تو وہ اب شور مچا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی اپنا رائٹ ہے کرنا چاہیے یہ تو آپ خود بھی ماننے قانون موجود ہے تو اب آپ اگر قانون جو موجود ہے اس کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات ہاں آپ یہ اتجاج کریں جناب کہ یہ قانون تبیل کیا جائے لیکن جو قانون اولیڈی موجود ہے اس کے تحت اگر کسی کا ٹرائل ہو رہا ہے تو پھر اس پہ اتجاج کرنا ہے سمجھ سے باہر ہے جو ابھی جواد خاجہ صاحب نے جو پیٹیشن فائل کی ہے انہوں نے فائل کی ہے کہ اس کو اس سیکشن کو جو ٹو ون ڈی ہے اس کو چیلنج کیا ہے کہ یہ الٹرا وائریز ہے اور اگنس تھی کانسیٹیوشن ہے کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے اس بنیاد پہ سو دیکھیں کئی قانون جب پارلیمنٹ بناتی ہے تو اس کو الٹرا وائریز ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اگنس تھی کانسیٹیوشن ڈیکلیئر کیا جاتا ہے لائک وائٹ اس کو بھی ایسے ہی کیا ہے تو اب چیلنج کیا ہے دیکھیں اب اس کی کیا فیٹ ہے ویسے اتنا عرصہ بینچ پہ رہے ہیں اور عالمی ایک کے تیت اپیلیں ان کے سامنے آتی رہی ہیں بڑے محترم جج ہیں اور بڑے اور بہت اچھی شہرت کے حامل جج ہے جسٹس خاجہ صاحب تو اس وقت اگر یہ ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس کو چیف جسٹسی پہ رہے ہیں تو یہ بات ہو سکتی تھی وہاں پہ چلیں ابھی بھی اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو ایک اچھی سوچ رکھے انہوں نے قدم اٹھا ہے we appreciate it